اسلام علیکم گریٹ فائیو آج ہم اردو قوائدو انشاء اور درسی کتاب میں سے مرقب حروف کو پڑھیں گے بچوں مرقب حروف وہ ہوتے ہیں جو دو الفاظ پر مشتمل ہوں جیسے خانہ کعبہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر اور کعبہ کا مطلب ہوتا ہے چار عربی میں کعب کہتے ہیں چار کو خانہ کعبہ کا مطلب ہے چار کونوں والا گھر تو یہ دو الفاظ ہیں اور ان سے مل کر خانہ کعبہ ایک لفظ مکمل لفظ بن گیا تو ایسے حروف کو ہم مرقب حروف کہتے ہیں اگلا لفظ آپ دیکھیں دست مبارک دست کہتے ہیں ہاتھ کو مبارک کا مطلب تو مبارک ہی ہونا ہوتا ہے نیک تو دست مبارک نیک ہاتھ قابل احترام قابل کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے لائک اور احترام عدب عدب کے قابل عدب کے لائک تو قابل احترام میں دو الفاظ ہیں جن سے مل کر ایک مکمل لفظ بن رہا ہے تو یہ مرقب حروف ہیں حجر حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کالا تو حجر اسود کا مطلب ہے کالے رنگ کا پتھر تو یہ دو الفاظ سے مل کر ایک مکمل لفظ بنا ہے جسے ہم مرقب حروف کہتے ہیں یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے اور اردو کا وائدہ انشاء میں جتنے پیجز بھی میں نے آپ لوگوں کے منشن کیے ہیں وہ آپ گریٹ فورت میں پڑھ چکے ہیں اور اس کی مشک بھی کر چکے ہیں تو اسے آپ اچھے طریقے سے دہرائیے گا اور اسے حل کیجئے گا اس طرح سے آپ اور اچھے طریقے سے اسے ذہن نشین کر لیں گے اس میں سے اسم مارفہ اور نکرہ بھی میں پڑھا چکی ہوں لیکن اس کی دورائی میں کرنا مناسب سمجھ رہی تھی تو یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے پڑھایا ہوا ہے اسم مارفہ اسم مارفہ خاص نام اسم نکرہ عام نام اسم مارفہ خاص اسم نکرہ عام اب پاکستان دیکھیں ایک ملک کا نام ہے کسی بھی ملک کا نام اسم مارفہ میں ہی آتا ہے کیونکہ وہ خاص نام ہوتا ہے ملک ملک کوئی بھی ملک عام بات ہے ملک تو عام چیز کے لیے ہم جو ہے وہ اسم نکرہ اس کو کہتے ہیں اور خاص نام کے ساتھ جو ہے وہ اسم اس کو اسم مارفہ کہا جاتا ہے علی علی ایک لڑکے کا نام ہے تو علی جو ہے وہ اسم مارفہ کہلائے گا لڑکا لڑکا کوئی بھی لڑکا تو یہ اسم نکرہ کہلائے گا قرآن مجید ایک خاص کتاب کا نام ہے اسم مارفہ کہلائے گی اور کتاب کوئی بھی کتاب تو یہ سم نکرا کہلائے گی تو اس کی جتنی بھی سرگرمیاں دی گئی ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے بک پر ہی حل کرنی ہے Thank you بچوں